سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے پاکستان سٹیٹ بیم کو تین عرب ڈالر خواہے تھے ہم جس وقت مقبوضہ کشمیر کو پاکستان اس لقشے کا حصہ بنا رہے تھے سعودی عرب نے اپنی ارکم واپس لے لی و ہم نے بے ذتی کی در سے خبر تک چھپا لی سجد کی ڈیٹیل کیا ہے سعودی عرب کس بات میں نراض ہوا کیوں وہ ایک عرب ڈالر واپس لے لی اس میں تین چیزیں ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ساڑھے تین عرب ڈالر جو انہوں نے سعودی عرب میں دیا تھا پاکستان کے دوز آٹھارہ میں جب دینا شروع کیا تھا تو آپ تو یاد ہوگا کہ ایک تو یہ سعودی عرب کی طرف سے دوشہ ہمیں ادھار سیل دیا جا رہا تھا پیٹول دیا جا رہا تھا لیکن یہ پیتر پر کچھ ایسے معاملات ہوئے ٹرکی کی وجہ سے پھر ملیشیا کی وجہ سے پھر ایرام کی وجہ سے کہ سعودی عرب نے اب آستہ آستہ اپنی امداز یا اپنی سپورٹ واپس لینی شروع کر دی تو ایک تو انہوں نے سارے رقم پاکستان سے واپس مانگ لی تھی اس میں سے ہم نے پہلی کسٹو ہے وہ ایک عرب ڈالر کو ہم نے واپس کر دیا تو ان سے نیچری ہمارے مالی مفادات ہیں ہم نے کرزے لیے ہوئے ہیں مثال کے طور پر کرزے ان کے واپس کرنے کا اگر کوئی ذریعہ بن بھی جائے ہم ادا بھی کرتے ہیں تو بیشمار پاکستانی ہیں جو ان لیاستوں میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ان لیاستوں کا پتہ ہے وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں بادشاہت ہے جن کا ایک حکم چلتا ہے اور اگر وہ ایک جمبش سے سارے لوگوں کو اٹھا کے باہر کر دیں تو بلکل وہ باہر آ جائیں اور پاکستان میں پہلے ہی لوگوں کے معاشی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں اگر پاکستانی ویٹلیس سے جو روزگار اب دوبارہ ان کا کچھ چلنے کے کچھ نظر آتے ہیں امکانات تو وہ کہ ختم ہو گئے تو ان لوگوں کو کون سما دے گئی آپ اور کرزے کا تو ٹھیک ہے کہ آپ نے تین تین بلین ڈالر دو ملکوں سے لیا ہوا ہے اگر دونوں بھی آپ کو واپس کرنا ہو گئی یہ نہیں ہے کہ صرف سعودی ریبیا کا ہے یو اے اور سعودی ریبیا کھڑے ہیں اور دونوں ساتھی ہیں تو اگر آپ چھے بلین ڈالر واپس کرنے کا انتظام کر بھی نہیں تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ لوگوں کی بیکاری بہت بڑھ جائے گی بہت ساری دنیا ماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس لئے ہماری حیثیت OIC کو ٹک کر دینے کی نہیں بیتی پانچ اگست کو جمہو کشمیر کا وشش درجہ ختم کیے پورا ایک سال ہو گیا بھارت کے اس ایتحاسی قدم کے خلاف پاکستان نے تمام پینترے اجمائے اور ویشویک طاقتوں کو گول بند کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا یہاں تک کی پاکستان بھارت کی خلاف مسلم دیشوں کو بھی ایک جھوٹ نہیں کر سکا بیتے دنے کاشمیر پر ویدیشی منتریوں کی بیٹھک آیوجیت کرنے کے لیے پاکستان دوارہ بار بار کی گئی گجارش کو اسلامی سہایوک سنگٹن OIC نے ٹھکرا دیا اس سے بخلائے پاکستان نے سعودی ارب کو آکھے تراری ہیں پاکستان نے سعودی ارب کو تین ارب ڈالر کرج میں سے ایک ارب ڈالر کی راشی واپس کی ہے مزیدار بات یہاں ہے کہ اس کرج کی ادائیگی کے لیے پاکستان نے چین سے ایک ارب ڈالر کی قیمت ادھار لی ہے یعنی کنگالی کے کگار پر کھڑا پاکستان اب کرج چکانے کے لیے بھی کرج لے رہا ہے اچھ پجستہ سوتروں کے حوالے سے پاکستانی اکبار دا ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی ریپورٹ میں کھلاسہ کیا ہے کہ امران خان کی سرکار کے اس روئیے سے سعودی ارب ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اپنے ویٹی سمرتن کو بھی واپس لے لیا ہے سماچار ایجنسی اے این آئی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اس گھٹنا کرم سے صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان دھیرے دھیرے مسلم راشرو کا سمرتن بھی کھوتا جا رہا ہے بتا دے کہ اکٹوبر 2018 میں سعودی ارب نے پاکستان کو 3 سال کے لیے 6.2 ارب ڈالر کا ویٹیہ پیکج دینے کی گھوشنا کی تھی اس رقم میں اکت 3 ارب ڈالر کی نگد ویٹیہ مدد بھی شامل تھی باقی کے رقم کے بدلے پاکستان کو تیل اور گیس کی آپورٹی کی جانی تھی لیکن پاکستان نے اپنی شدر مان سکتا کے چلتے سعودی ارب جیسے مسلم راشتر سے بھی بیر مول لینے کا کام کیا ہے پاکستان کو سعودی ارب سے ادھار پر کچھا تیل مائز سے نہیں ملا ہے ساتھ ہی اسے سپلائرز کی اور سے اس ویدہ کو جاری رکھنے کے بارے میں ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں ملا ہے دوستو ایسے ہی خبرے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وندے ماترم بھارت ماتا کیجئے